جی نیکسٹ ہے بیٹا آپ کے پاس سکسٹائیز ون بی کے کوششن نمبر ٹو سٹیٹ ویدر دفالنگ آر ٹرو اور فالز آپ میں ان سٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہوئے ٹرو اور فالز بتانا ہے کہ کون سی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہے اور کون سی سٹیٹمنٹ جو فالز ہے اگر ایک ایس ایڈیت ٹویٹس ایڈ ڈیجیٹ نمبر ایٹ میٹ دا سمالیس نائن ڈیجیٹ نمبر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ایٹ ڈیجٹ نمبر میں جو گریٹس ایٹ ڈیجٹ نمبر ہو اس کے اندر اگر ہم ون ایڈ کرتے ہیں ایک ایڈ کرتے ہیں ایک نمبر تو کیا وہ سمولیس نائن ڈیجٹ نمبر بناتا ہے آہاں اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس دیکھیں گریٹس ایٹ ڈیجٹ نمبر ہے کیا یہ دیکھیں 8 u345678 8 x 9 لکھا ہے تو یہ آپ کے پاس گریٹس ایٹ ڈیجٹ نمبر ہے پہلے آپ ایک اوٹ چیز سمجھیں اگر آپ کو کہتے ہیں گریٹس ایٹ ڈیجٹ نمبر تو وہ آپ کا نائن ہوگا گریٹس ٹو ڈیجٹ نمبر تو ڈبل Tonight آ جائے گا یہ دیکھیں दو دفعہ 9 تو یہ آپ کا گریٹس اول گیا तو دیجٹ نمبر اب اگر وہ کہتے ہیں گریٹس ٹری ڈیجٹ نمبر تو یہ تین دفعہ 9 لکھیں گے ہم گریٹسٹ زیادی نمبر ایسی طریق جاتا ہے گیس ایسی طرح سے چلتا جائے گا اور سماؤلسٹ عمدل کو ٹھ کرتے ہیں نمبر اس سب سے چھوٹا نمبر ھی ہوتا ہے اس کے بعد ان pilst mutualăm یہ سماؤلسٹ ایڈیججڈ نمبر ہندڈ ہوتا ہے آسما سے سامارہ سے ہم تو چلتا جاتا ہے کہ ایک نمبر ایک نے آیا ثالب رہاً smallest nine digit number بن جاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھے جب one کو add کیا تو یہ دیکھیں one two three four five six seven eight nine تو یہ آپ کا smallest nine digit number آ جاتا ہے تو یہ آپ کی statement بھی کیا ہے true ہے next انہوں نے یہ دیکھے انہوں نے کہا ہے کہ five hundred thousand subtract from this number equals to this مطلب ہمیں اس number میں سے five hundred thousand کو subtract کرنا ہے minus کرنا ہے تو کیا ہمارے پاس یہ number آ جاتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں اپنے register کے اوپر rough پہ لکھ کے solve کر کے چیک کریں zero میں سے zero minus کیا zero یہ بھی 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 zero اور six میں کی نیچے کچھ بھی number نہیں تو six as it is آ گیا تو یہ آپ کا number آ گیا یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ statement آپ کی true ہے ٹھیک ہے next دیکھیں c part بھی اسی طرح سے ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے seven hundred and fifty thousand is the sum of five hundred thousand and seven twenty five thousand مطلب کہ یہ جو sum ہے ان دونوں کا sum ہے sum کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جمع ٹھیک ہے تو ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے ان دونوں numbers کو تو ہمارے پاس یہ آنا چاہیے seven hundred and fifty thousand جب آپ اس کو جمع کر کے دیکھیں گے تو یہ نہیں آئے گا اس لئے یہ آپ کی false ہے ڈیفرنس ڈیفرنس کا کیا مطلب ہوتا ہے مائنس یہاں میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا نا ڈیفرنس کا مطلب ہوتا ہے مائنس کرنا انہوں نے کہا ہے کہ ان نمبر کو ان دو نمبر کو جب ہم آپس میں مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ نمبر آئے گا ٹھیک ہے آپ چیک کیجئے گا تو یہ آپ کا اگر نہیں آتا تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کی false ہے نیکسٹ آپ کے پاس یہ پارٹ کیا ہے کہ ان دونوں کا جو sums ہیں دیکھیں انہوں نے یہاں پہ اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ اس کو نکالتے ہیں یہ تو انہوں نے answer دے دیا ہے کہ اس کا جو sum ہے sum کا مطلب ہوتا ہے جمع ان دونوں numbers کا جو جمع ہے sum ہے وہ یہ ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ کے سٹیٹمنٹ true ہے ٹھیک ہے آپ کو ہے آپ آپ